السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ حج کے متعلق پہلا سبق ہے جو حجیث پڑھ رہا ہوں دھیان سے سنیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر درخت گھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں اور اسی طرح سلسلہ زمین کے منتحہ تک یہ سلسلہ چلتا ہے یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے اس لیے جتنے بھی حجاج ہیں اس کا خاص خیال رکھیں کہ حج کا احرام باندھیں یا عمرے کا احرام باندھیں جب لبیک پڑی جاتی ہے تو آسمان اسے بھی لبیک کا جواب آتا ہے کہ تیرے لبیک قبول ہو گئی لیکن اگر احرام جو ہے وہ حرام مال کا ہے یا کمائی میں حرام ہے یا اللہ ناراض ہے تو جواب آتا ہے کہ تیرے لبیک قبول نہیں ہے لا لبیک ولا سعادیت اسی لیے علماء جو ہے جب لبیک پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے کہ کہیں وہاں سے لا لبیک کا اعلان نہ ہو جائے اس لیے اس کا بہت خیال رکھیں ایک بزرگ مکہ مقرمہ میں ستر برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے لیکن جب بھی وہ حج یا عمرے کے احرام بانتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا تیرے لبیک قبول نہیں ہے ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نوجوان نے بھی سنا تو وہ کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا یعنی آپ کے لبیک قبول نہیں ہے کہنے لگے کہ بیٹا تو نے بھی سنا اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے اس پر شیخ رو دیئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تو ستر برس سے یہی جواب سنتا ہوں ستر برس سے لا لبیک لا لبیک میں سن رہا ہوں پھر اس نوجوان نے کہا کہ جب آپ کے لبے قبول نہیں ہیں تو آپ اتنی مشقت ہمیشہ کیوں اٹھاتے ہیں شیخ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں اور اس کے سوا اور کون سا اون میرا ہے جس کے پاس جاؤں میرا کام تو کوشش کرنا ہے وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے بیٹا غلام کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے دروازے کو چھوڑ دے یہ کہہ کر شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے اس کے بعد پھر لبیک کہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جب یہ لبیک کہی تو فوراً آسمان سے آواز آئی ہم نے تیری لبیک کو قبول کر لیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسنِ ذن رکھے بخلاف اس کے جو اپنے خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امیدہ باندھے جوان نے جب یہ جواب سنا کہنے لگا چکا تم نے بھی یہ جواب سنا شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا اتنے روئے اتنے روئے کہ چیخیں نکل گئیں خلاصہِ کلام یہ ہے کرنے والے اللہ ہیں اس لیے جتنے بھی حاجی آ رہے ہیں بہت احتمام کے ساتھ لبیک پڑھیں اور اس گھر کی حاضری کو بہت بڑی سعادت ننبی سمجھیں اگلا سبق انشاءاللہ میں کل دوں گا حج کے متعلق اور ہمارے ہاں تحجت کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی حاجی حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لبیک کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے اور جتنے مسلمان دنیا میں مرد اور عورتیں ہیں ان کے تمناعے ہیں حج کرنے کی کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے مرد ہو یا عورتیں ہوں ان کے لئے اللہ تعالی انتظام فرمائے اور قیامت تک کہ آنے والی ہماری نسلوں کو قرآن سے اور دین سے اور حرمین شریفین سے جوڑ دے آمین آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین